السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم کھیلنے جا رہے ہیں سٹی ریسنگ 3D دوستو بہت ہی زبردست گیم ہے اس گیم میں آپ کو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے چلیے گائیز بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنی گیم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی نیو گیم آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں تو چلیے گیم ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے دوستو ہم اپنی گیم بینہ ٹائم ویسٹ کیے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ گیم سٹارٹ ہو چکی ہے میکوہ ایلیمنیشن کھیلنے جا رہے ہیں اور دوستو ہمارے پاس جو ہماری کار ہے وہ آپ نے دیکھا تھا کہ فل اپگریڈ کی تھی میں نے تو یہ تو کسی بھی کار کو اپنے آس پاس بھڑکنے بھی نہیں دے گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کتنی زیادہ اس کی سپیڈ ہے بینہ رکے جا رہی ہے دوستو اب بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی گاڑی جو ہے بہت ہی سیف اچھی طرح کور کرنی ہے کیونکہ اگر ایک بار بھی ہم کسی میں لگ گئے یا گاڑی ہم میں لگ گئی ایک بار تو یا دو بار تو چلو پوری بات نہیں یہ دیکھیں لگ بھی گئی ہے کہتے کہتے بات پوری بھی ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا لیکن ہم نے زیادہ نہیں سے ٹھوکنی ہم نے اپنے پوری کور کر کے پھر لے کے جانی ہے اگر ہم ایسی ٹھوکتے رہے تو ہماری گاڑی جو ہے وہ آخری نمبر پر آ سکتی ہے تو ہم ایسا تو ہونے نہیں دے سکتے نا تو ہم بینہ کسی رکاورٹ کے جا رہے ہیں آپ ہی تو سیف لی اور آپ ہی دعا کیجئے کہ کبھی ہماری گاڑی ٹھوک نہ جائے اگر ٹھوک گئی تو یہ دیکھیں یہ الیمینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو چھٹی کار ہے وہ اس گیم سے آؤٹ کر دی گئی ہے کیونکہ وہ سب سے اینڈ پر تھی الیمینیشن کا مطلب ہی یہی ہے اور اگر ہم دوسرے نمبر پر بھی آتے ہیں تو پھر بھی ہم ہار جاتے ہیں اس لیے ہمیں بہت ہی اچھی طرح اپنی گاڑی جو ہے وہ اپنی کور کرنی چاہیے فورٹ آؤٹ کر دی گئی ہے اور اسی طرح تھائرڈ بھی آؤٹ کر دی جائے گی اور ٹو بھی آؤٹ کر دی جائے گی اس لیے جو ون پر رہے گا وہی وینر کہلائے گا تو ہمیں بہت ہی دھیان سے آپ ہمارے ساتھ رہے گا ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے کومنٹ میں یہ بتانا کہ اگلا جو ہم ٹاسک ہے وہ کس گاڑی کے ساتھ گاڑی کے ساتھ کس گاڑی کے ساتھ رکھیں تو ہمارے پاس یہ تو جو ہم جس گاڑی سے کھیل رہے ہیں یہ اتنی بھی زبردست نہیں ہے آگے فراری جیسی کارز پڑی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ مزا آنے والا اور یہ دوستو ہم نے اپنی فرسٹ پوزیشن جو ہنسل کر لیا ہے اور یہ ہم گیم جیت چکے ہیں تو ہمیں بونس ملا ہے ساتھ سو باسٹ یعنی سیون سکسٹی ٹو تو یہ ہم نے پاور جو ہے وہ سارا رپیئر کر لیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں وی ای پی پروگرام بات میں کریں گے پہلے ہم اپنی گیم پر توجہ دیں اور یہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست قسم کی ہے لیکن جو اسی اگلی گاڑی ہے وہ اس سے بھی زیادہ زبردست ہے اس کا نیچے نام بھی لکھو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں تو ہم اسے کھیلیں گے دوستو یہ کار جو ہے اس سے تھوڑی زیادہ ہٹ کیے اس میں زیادہ مزا آئے گا ہم کلاسک پر جائیں گے اور کلاسک کھیلیں گے دوستو اس پر بھی ہم نے ٹریپل سٹار جو ہے وہ حاصل کرنی ہے اگر نہیں کریں گے تو مزا نہیں آئے گا تو ہم نے ہم نے فرسٹ پوزیشن جو ہے وہ نہیں چھوڑنی پہلے ہم ایک بار فرسٹ پوزیشن پر آ جائیں تو فرسٹ پوزیشن جو یہ آپس میں ٹھوکی جا رہی ہے بھئی تو فرسٹ پوزیشن جو ہے وہ ہم نے نہیں چھوڑنی ایسے ہی ہے تو دوستو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کومیٹ میں ضرور بتانا کہ آگے ہم کون سی گاڑی سے کھیلیں آپ اس گیم کو ڈاؤنلوڈ کر کے کھیل سکتے ہیں بہت زیادہ زبردست قسم کی ہے اور بہت ایزی لی ہینڈل کر سکتے ہیں آپ بھی کیونکہ اس میں زیادہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اور یہ صرف دیکھنے میں لگ رہی ہے لیکن اگر آپ کھیلیں گے تو آپ کو بھی آسان لگے گی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ساتھ جو ہے سرکل جو اس میں گاڑی گاڑییں دیکھ سکتے ہیں جو ریڈ کلر کی ہیں وہ پیچھے رہ چکی ہیں اور جو گرین ہے وہ ہماری ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سپیڈ کتنی زیادہ ہے اگر اس کی سپیڈ جو ہے وہ تھوڑی بہت ہوتی تو یہ گاڑی جو ہے یہ ایک لیپ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب یہ دوسرا لیپ جا رہا ہے میں کیا کہہ رہا تھا کہ وہ جو گاڑی ہیں اگر جو گرین ہے وہ ہماری ہے اور جو ریڈ ہے وہ پیچھے رہ گئی ہیں جو تو ہماری گاڑی کی سپیڈ آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ہے کیونکہ اگر آپ ایک بار ٹھک جاتے ہیں تو بھی آپ کوئی فرق نہیں پڑتا اور یار جب بھی میں نام لیتا ہوں تب بھی ٹھک جاتے ہیں چلے کوئی بات تو دوستو یہ جو آخری لیپ ہے یہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد آخری لیپ جو ہے وہ نہیں ہے اس میں صرف دو ہی لیپ ہیں اور جو یہ لیپ پر فرسٹ پوزیشن پر رہے گا اس لیپ میں وہ ہی جیت جائے گا اور اگر ہم دوسری نمبر پر آتے ہیں تو اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا سٹارز جو ہے کم ہو جائے گا اور ہم نے اپنا سٹارز جو ہے وہ کم نہیں کرنا اور یہ ہم گیم جیت چکے ہیں وہ بھی پہلے نمبر پر دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی سپیڈ آپ اس طرح بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک اٹھاون چھپن اور جو نیچے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دو دس پر آئی ہے دو تیرہ پر آئی ہے اور ابھی بھی وہ چل رہا ہے دو بائیس دو تائیس پتہ نہیں ہے کہاں تک جائے گا چلے اسے دیکھ لیتے ہیں کہ کب تک جو ہے یہ کاؤنٹ ہوتا رہتا ہے اور جو انڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں نمبر سکتھ والا جی ٹی آر جس پر لکھا ہوا ہے وہ انڈ والی کار ہے اور یہ دیکھتے ہیں کتنے ٹائم پر پہنچتی ہے دوستو جو فورت ہے وہ دو ترتالیس پر پہنچ چکی ہے اور جو فیفت ہے وہ دو پنتالیس پر اور یہ دو پچاس پر اس کا مطلب ہم کم سے کم ایک منٹ ہی لگا لیں کہ پہلے پہنچ گئے ہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تو اللہ حافظ دوستو